ان کے لب رنگی کی مٹھا بہتی کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے ہی لکھ دیا تھا تو پھر ہمیں اس میں سزا کیوں مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی میں سوال کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ کوئی شخص چور ہے تو اس کا سوال یہ ہے کہ میں جو چور بنا وہ تو تقدیر میں لکھا تھا کہ میں چور بنوں گا تو پھر قیامت میں مجھے چور ہونے کے لئے سزا کیوں ملے گی اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اعتراض یہ ہے کہ جس کا خون ہوا تو کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو اب جس کا قتل ہوا ہے اس کی تو موت لکھی ہی اسی طرح تھی کہ یہ قتل کیا جائے گا اور جب قتل کیا جائے گا تو کوئی قتل کرنے والا بھی ہوگا تو یعنی اس کی تقدیر کے ساتھ میرا معاملہ بھی لکھا تھا کہ میں اس کا قتل کروں گا جب وہ مرے گا تو پھر مجھے قتل کے طور پر سزا کیوں ملے گی یعنی وہی اعتراض کی جو تقدیر کے اوپر اکثر لوگ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو گوا بیٹھتے ہیں تو اسی کے مطالق سوال ہے کہ جو چیز تقدیر میں لکھی ہوتی ہے بندوں اس کے مطابقی کر رہا ہوتا ہے چاہے چور بنے یا غدار بنے یا قتل بنے تو قیامت میں اس کے لئے اس جرم کے لئے سزا کیوں دی جائے گی تو اس کے پیچھے کیا ایک ریزن ہے تو اس کی تفصیل آپ کسی عالم دین سے ایک مرتبہ رو برو بیٹھ کے سمجھ لیں یہ میرا مشورہ ہے تو وہ آپ کو بہت ساری چیزیں بلکل کلیر کر دیں گے کیونکہ ایسے وسوسوں میں کیا ہوتا ہے شیطان دل میں بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے ابھی میں آپ کو کچھ اس کے جوابات یا تفصیلات عرض کروں گا تو آپ کے ذہن میں پھر کوئی نہ کوئی سوال پیدا ہوگا تو وہ آپ اس وقت پوچھنے ہی پائیں گے لیکن آپ کسی کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھے ہوں گے تو آپ ضرور پوچھیں گے کیونکہ اس میں کیمرے پر ایک طرف سے بولتے چلے جانے میں سمجھانے والی بات نہیں ہوتی جب تک سامنے والے سے معلوم کیا جائے کہ سمجھ میں آیا یا یہاں پر اس کو کوئی اتراز ہے بہت سی مقام ایسے آتے ہیں کہ جب اندر روک کے سوال کرتا ہے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے تو اس میں یہ چیز تھوڑی نہیں ہو پاتی پھر بھی میں اپنی چھوٹی اکل سے کوشش کروں گا کہ شاید آپ کے بات میں سمجھا سکوں کہ تقدیر کے معاملے میں دراصل اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تقدیر کے اندر لکھی ہے وہ تو حق ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پیدا کیا اور تقدیر لکھ دی اور آپ کو مجبور کر دے تھا ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تمام چیزیں ہیں انسان کے بننے سے کئی سو سال پہلے اس کی روح جو ہے بن چکی تھی کئی جتنی ارواہ ہیں یہ ساری بن چکی تھی روح ساری بن چکی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مثال آپ اپنی لے لیں کہ آپ کی روح تیار ہوئی اور تیار ہونے کے بعد اس پر ایک ریسرج کی گئی اور اس میں یہ چیز دیکھی گئی کہ اگر اس کو دنیا میں بھیجا جائے تو یہ کیا کیا معاملہ کرے گا ابھی لکھا کچھ نہیں گیا صرف یہ چیز جو ہے آپ کو سمجھانے کے لئے میں ارز کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ دنیا میں آیا تو انہیں برے دوست بنائے حالانکہ یہ نہیں بناتا برے دوست بنائے اس نے بری صحبت اختیار کی برے لوگوں میں بیٹھا آگے چل کے اس نے نمازِ قضاء کی شیطان کے بہکاوے میں آگے اس نے چوری کی یہ سماملے کیے تو یہ جو آپ لائف میں کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے دیکھ لیا جب دیکھا کہ یہاں یہ توبہ نہیں کرے گا بلکہ یہ کاتل یہ چور بنے گا یہ سماملے جتنے بھی کرے گا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے پہلے سے ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک تو یہ سب دیکھنے کے بعد پھر آپ کی تقدیر میں وہ چیزیں لکھ دی گئیں پھر جب آپ کا پیدا ہونے کا وقت آیا تو آپ کے ماں کے پیٹ میں ڈال کے آپ کو جو ہے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کر دیا اب کیونکہ آپ پیدا ہو چکے ہو تو جو چیز اب آپ کرو گے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے جو آپ کرنے والے تھے تو آپ نے وہ کرا جو آپ کرنے والے تھے نہ کہ آپ مجبور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے سے آپ مجبور ہوئے کہ آپ وہ کرنے والے ہو اب جب آپ دنیا میں آئے تو آپ ہی سوچ رہے ہو کہ میں ابھی آیا ہوں تو میں اپنے عمال شروع کروں گا حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے دیکھ چکا ہے کہ آگے آپ کیا کرنے والے ہو کیونکہ غیب کا تو وہ عالم ہے اس لئے اس کو آنے والے اور پیچھلے گزرے ہوئے تمام علم اس کے یعنی علم کے اندر ہیں تمام اشیاں اور وہ اشیاں کی تمام حرکات بھی اس کے علم میں ہیں کہ کون بندہ کب کیا کرنے والا کیسا کرنے والا ہے لہٰذا آپ کو پوری طرح یہ آدمی کو مختار بھی بنایا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی کریں یعنی کیسے بھی زندگی بشر کریں لیکن آپ کو کرنا وہی تھا کہ آپ آگے چل کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا تھا آپ کو دیکھنے کے بعد کہ آپ یہ سا معاملات کرو گے تو پھر آپ نے وہی جانے کے بری صحبت اختیار کری آپ چور بنے کاتل بنے تو پھر وہی تقدیر میں لکھا ہوتا تو آپ یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا میں مجبور ہو ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو وہ کرنا تھا تو اس کی خبر پہلے دی گئی یعنی لکھا پہلے گئی اس کی مثال ایسا سمجھے کہ جو علماء اکثر میڈیکل سٹوری دیتے ہیں کہ دوائیوں کو پر چیز لکھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا پیکٹ سے تین سال کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی یعنی جس ڈیٹ میں پیک ہوئی ہے کوئی دوائی مثال سمجھ لے کہ دوہزار بیس میں کوئی دوائی اکسپائر ہو جائے گی تو کوئی آدمی اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوائی پہ لکھ دیا گیا ہے دوہزار بیس میں اکسپائر ہوگی اس لئے اکسپائر ہو رہی نہیں بلکہ اس کو دوہزار بیس میں اکسپائر ہونا تھا تو اس کو لکھ دیا گیا ہے کیونکہ اس پہ ریسر جوئی اور اس کا آئیڈیا لگایا گیا کہ دوائی کتنی ویلیڈ رہے گی تو اس کے بعد اس کو لکھ دیا گیا اس کے ایک مثال ایسا سمجھے کہ مثلا یہ سمجھ لیں کہ کاش ایسا ہو کہ اگر میں کہوں کہ سینٹرل کے اندر بی جے بی کی سرگار 2019 میں نہیں آئے گی مثال کے طور پر اب بل فرض نہیں آئی اتفاق سے تو اب کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ بھئی میں نے کہا تھا نہیں آئی نہیں کہ نہیں آنی تھی تو میں نے خبر دی تو یہ کہ جو کام ہونا تھا اس کی خبر پہلے دی گئی ہے یا تحریر کر دی گئی ہے اس قسم کا یہ معاملہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کو اس میں مجبور کر دیا گیا اب کیونکہ اللہ تعالی نے جب روح کو پیدا کیا تو یہ معاملہ سارے اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ کون کیا بات کرے گا کیا معاملہ اس وقت لکھا کچھ نہیں گیا تھا آدمی کو مختار بلکل اختیار کے ساتھ چھوڑا گیا تھا اب آپ کیا کرو گے اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور بھی سمجھ لیں گے جیسے کسی کمپنی نے ایک روبارٹ بنایا روبارٹ بنانے کے بعد اس کو ریسرچ کے لیے رکھا ابھی اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن والی بک لکھ ہی نہیں گئی اس طرف اس کو بنایا گیا اس کو چلائے گیا چلانے کے بعد اس میں دیکھا کہ یہ روبارٹ ایک کلومیٹر بھی جا کے گر گیا اس کو تحریر کر دیا گیا کہ یہ روبارٹ ایک کلومیٹر کی اگر چڑائی آئے گی تو وہ گر جائے گا دوسری بات یہ پھر دیکھا کہ روبارٹ جب یہ ٹرن مڑا تو مڑتے وقت یہ پھر کر گیا تو اس بات کو لکھ دیا جائے گا کہ یہ رائٹ مڑتے وقت گر رہا ہے تو یہ معاملے جو ہونے والے ہیں اس کو اس نے سائنٹس نے لکھ دیا اب جب آپ یہ بک دیکھو گے اور اس روبارٹ کو دیکھو گے تو چلا ہو گے تو وہ گر جائے گا آپ کہو گے کتاب میں لکھا باتا اس لئے تو روبارٹ گر رہا ہے کیونکہ روبارٹ مجبور ہو گیا کہ جو لکھا تھا اسے وہی کرنا ہے کہ اس کو ایک کلومیٹر پہ گرنا ہے دائیں تو اس کو مجبور نہیں ہوں ابلکہ جو ہونے والا تھا اس کی خبر اس میں پہلے لکھی گئی ہے کہ یہ یہ معاملہ ہوگا کہ روبارٹ جب دائیں مڑے گا تو یہ گرنا ہی گرنا ہے تو اسی طریقے سے جب آپ کی روح بنی تھی جب دنیا میں آئی تھی تب اس وقت آزاد تھا تب اس وقت اللہ تعالی نے اپنے علم سے اس میں ہی تمام چیزیں دیکھ لی تھی کہ آپ کیا کرو گے آپ توبہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو موقع بھی تھے کہ توبہ کری یا نہیں کری نمازیں پڑھیں یا قضاء کریں اچھو کی صحبت اختیار کری یا نہیں کری چوری کری یا نہیں کری یہ آپ کے اختیار میں تھا جو جو چیز آپ نے کر دی وہ چیزیں تحریر کر دی گئی تو لہٰذا اب یہ جو چور بننا ہے نا یا جو آپ کا سوال ہے کہ چور بنیں گے یا ہم نے چوری کی تو اس کی سزا ہمیں کیوں کیونکہ یہ آپ کا فیل تھا اس لیے کی سزا آپ کو دی گئی ہے تو اللہ تعالی نے پہلے ہی اللہ تعالی جانتا تھا کہ آپ چوری کرو گے ہی کرو گے وہ چیز لکھ دی گئی کہ آپ چوری کرو گے اب قیامت میں وہ چیز دکھائے جائے گی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے لکھنے اللہ کے لکھنے کی وجہ سے میں مجبور ہوں نہیں آپ کو وہ کام کرنا تھا تو اللہ نے لکھا ہے یعنی وہ پہلے لکھ دیا گیا کہ آپ یہ کرو گے آپ بعض آنے والے نہیں ہوں تو اس لیے تقدیر پہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے اور اس طریقے کی اور تفصیلات تقدیر کے تعلق سے علماء علیہ السنت کی بارگاہ میں جا کر رو برو بیٹھ کر سیکھ لینے چاہیں سمجھ لینے چاہیں کیونکہ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگ تقدیر پہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں اور تقدیر کے بارے میں ویسے ایک سوال اور بھی بہت زیادہ پوچھا جانے والا ہے اور ضروری ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے بہت سے کہتے ہیں جو چیز تقدیر میں لکھے وہ بدل نہیں سکتی بہت سے کہتے ہیں کہ مطلب صدقہ کرنے سے بھی بری بلائیٹ ٹل جاتی ہیں تو اگر یہ معاملہ ہے کہ تقدیر بدلتی ہے یا نہیں بدلتی تو پھر یہ حدیث کے دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے اس کا کیا مطلب اور یہ حدیث کے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ نہیں بدلے گا جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ تبدیل نہیں ہوتا تو ان نور میں کیا فیر کے ہوتا یا نہیں ہوتا مگر اس کے پر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں گفتگو کریں گے بھی کچھ اور ضرور